نمشکر آپ سب بہت بہت ساغت ہیں آج کا ہمارا وشے ہے مول آن اپولو فنگر یہ ہماری انامی کا انمیلی سکھا جاتا ہے اپولو فنگر اور یہاں ہمارے یہ پہلا پرو ہوتا ہے فس فیلنج یہ دوسرا پرو سیکنڈ فیلنج یہ بیس تھرڈ فیلنج اور یہاں پر اگر مول اُبھرائے مطلب کالا تلو اُبھرائے تو اسے کیا پروحاؤ پڑھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں لیکن تھوڑا پہلے ایک دو باتوں پرکور کر لیتے ہیں ایک تو جو تل ہے نا یہ یہ کئی طرقے ہوتے ہیں ایک تو سفید ہوتے ہیں جو اکثر ناکھونوں پر ملتے ہیں ناکھونوں پر ہیں سفید ہیں تو شب ہوتے ہیں وہ تو لیکن اگر تل تھوڑے براؤنش ہیں بلیوش ہیں یا ریڈش ہیں یا بلیکش کالے تل ہیں تو وہ تو اچھے نہیں مانے جاتے اشب مانے جاتے ہیں جب بھی وہ بڑھتے ہیں کچھ خطرے کی طرح وچارہ کرتے ہیں ایک بات اور کئی ہاتھوں میں یہ تل جنم جات ہوتے ہیں پیدائشی ایسے تل کیسے بھی ہوں وہ کالے ہوں بھورے ہوں کیسے بھی ہوں لیکن زیادہ ایمپیکٹ فول نہیں ہوتے ان کا دشت پر نام زیادہ نہیں ہوتا نورمل بس لیکن کچھ تل ہوتے ہیں جو اچانک بھڑ جاتے ہیں کالے تل وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان کا جو پربھا ہوتا ہے بڑا برا ہوتا ہے آشب منا جاتا ہے ان کو آئیے کرتے ہیں وشلیٹن یدی ہماری اس اپولو فنگر پر رنگی فنگر پر یدی پہلے پر اوپر ٹاپ فلنج پر اگر کالا تل ملے تو کیا ہوگا دیکھئے یہ اپولو فنگر سے سوریہ کی امگلی سے ہم کیا دیکھتے ہیں نمبر ایک مان پرتشتہ عجت کھیاتی کیرتی دوسرا سفلتا تیسرا کلا چوتھا سواسٹھے پانچوا پتا سے سمبند کیونکہ سوریہ پتا کا کارک ہوتا ہے اور سرکاری سہائتہ سرکار سے ہمارے اچھے سمبند کا پرتیق بھی کھروتا ہے سوریہ پربت سوریہ کی اونگلی اشارہ کرتی ہے جدی کسی بھی پر کھلاتے لوں بڑھتا ہے تو کم سے کم اس لٹل فنگر پر یہ کوئی بھی اچھے پڑھنا ناہی دکھاتا نائنٹی نائنٹی پر سنڈ اس کے جو پروح پڑتا ہے وہ نگیٹی بھی ہوتا ہے اشو بھی ہوتا ہے یہ کرتے ہیں ویش لیش لیشن یدی یہ تو فلنگ پر بنا ہے تو سف سی پہلی بات کی آدمی کی مان پتشتہ یش کی ہانی ہوگی ہو سکتا ہے اکود میں گلرڈی سین لے ایسے میں جو اس کی امیج ہے اس کو بہت نقصان ہو سکتا ہے ایسے جات تک کی امیج کو سپوائل کیا جا سکتا ہے اس کی مان ہانی ہو سکتی ہے آگے دیکھئے اگر پہلے پر پر بھڑتا ہے تو یہ اشارہ اور کرتا ہے کی نیتر وکار کیونکہ ہماری آنکھوں کا کارک یہ ہمارا سوڑے پروت ہوتا ہے سوڑے کی اگلی ہوتی ہے یہاں پر کوئی اشب چنو بھڑتا ہے تو سدھا پروہ ہماری آنکھ اگر پڑتا ہے ایسے میں ہماری نیتر درشتی کمجور ہو سکتی ہے یا آنکھوں تیسرے اس کے پتا سے سممند خراب ہو سکتے ہیں یا پتا تلیے جو دوسرے رشتے ہیں جیسے بڑا بھائی ہوا سو سر ہوا جو یہ پور جاتک ہیں جو بڑی عمر ہیں جو پتا تلیے ہیں ان سے آپ کے ڈیفرینسز ہو سکتے ہیں ڈیفرینسز آف اوپنین اور اور ساتھ میں اگر میڈ فلج پر ہے تو یہ آپ کی سفلتا کو پربھاویت کرے گا کلا میں آپ کی روچی کو کم کر دے گا جد یہ آپ کلا گے جھتر میں کام کرنے کوشش کریں گے تو آپ کو بار بار سفلتا مل سکتی ہے آگے چل یہ جدی یہ ہمارے بیس فلنج پر رجھان کم ہو سکتا ہے آپ کے جو سکائی سمبند ہیں کچھ پتہ دکاریوں سے یا آپ کے کچھ گورنمنٹ سے کچھ کونٹیکٹ ہیں ان پر اثر ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی آپ کام کو کریں نئے کام کو کریں اور آپ ملے جیسے مالے جب یہ ہو رہا ہے یہ پر تو اس ٹائم آپ الیکشن لڑ لیں ہو سکتا ہے کہ آپ پھار جائیں آپ کچھ بھی جھومیل ہو گئی کوئی آپ ایکزام میں بیٹھے کمپیٹر ایکزام میں کوئی دوسرے ایکزام میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا فلتا ملے تو اس طرح سے ہماری جو ایمیج بنی وہ دھومیل ہوئی لیکن کیا ہر عوستہ میں اگر کسی پر پر تل اُبھرتا ہے انام کام لکھے تو وہ ہمیشہ برا پر بھاو دے گا ایسا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اس سن ماؤنٹ پر سن ماؤنٹ ویل ڈبلپ ہے یا اس پر کچھ شب نشان ہے مالی یہ کوئی سٹار ہوا یا کوئی ٹرائنگل ہوا کوئی سکویر ہوا کوئی فیش سائن بن گیا ایسے میں اگر اس رگ فگر پر مول اُبھرتا ہے بلیک مول تو وہ اتنا گھا تک انشتکاری ثابت نہیں ہوگا اُبھرے گا اتنا پروا نہیں چھوڑ پائے گا برا پروا لیکن یدی یہ پروت وکرت ہے مطلب دیپریسد ہے یا اور ڈاولپڈ ہے اور یہاں پر اشن نشان ہے تب تو یہ دل بڑے انشتکاری ثابت ہو سکتے ہیں اور کس روح میں ہو سکتے ہیں وہ بھائی کہ آپ کی ایمان یش پر صدی کیرتی کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کی ایمیج کو دھوم ملک کیا جا سکتا ہے آپ کے پتا گیزہ سمبند خراب ہو سکتے ہیں آپ کے سرکاری تنطر سے سمبند خراب ہو سکتے ہیں آپ نیتر یا ہڈیو کی بیماری جگر سکتے ہیں آپ کی کلام روچی کم ہو سکتی ہے آپ کو بار بار اسفلتہ مل سکتی ہے تو یہ تلوب رہیں تو ساب دان ہو جائیے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ خطرہ ہے جرہ بچ کے امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی آپ میں سمجھ نکالا ویڈیو کو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیواد تہی دل سہباری ہوں اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ملتے ہیں ایک نئی وشے کو لے کر تب تک کے لیے بائ بائ نمشکار شکریہ سی یو رس ملتا INGS ян بی بissance موسیقی